موسیقی بیڑا غرق ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے اور جو اب میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اب گل ود گئی ہے ہوا ناظرین یہ ہے کہ یمن نے جنرل موبولیزیشن کا آرڈر دے دیا ہے اب آپ سوچیں گے پوچھیں گے کہ جنرل موبولیزیشن ہوتی کیا ہے دوستو یہ بہت اہم خبر ہے یمن کے حوالے سے یمن کی فوج پہلے ہی ازرائیلی اور امریکیوں کے ساتھ برسرے پیکار ہیں یمن نے جتنا معاشی نقصان پہنچایا ہے امریکہ کوئی شاید ہی کسی نے اب تک پہنچایا ہوگا لیکن اب بقاعدہ طور پر اپنی عام عوام جو ہوتی ہے بشمول یمن کی جو فوج ہے اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے اسرائیل کے بورڈر پہ پہنچیں یہ بہت بہت بڑی خبر ہے دوستو اب تک بقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کسی بھی طرح سے سعودیہ کا بورڈر آتا ہے اللیگلی کروس کرنا ہے کروس کیجئے لیکن اسرائیل کے بورڈر پہ پہنچیں اور آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یمن نے ریجسٹریشن شروع کر دی ہے ان رضاکاروں کی ان والنٹیرز کی جو یمن کے پلیٹفارم سے اسرائیل میں جا کے فلسطینیوں کیلئے جنگ لڑنا چاہتے ہیں ایران یہ کام بہت پہلے کر چکا تھا لیکن یاد رہے ایران نے اپنی لوگوں کو مبلائز نہیں کیا مبلائز کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا یمن نے بورڈر کھول دی ہے اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جانا ہے لڑنے جانا ہے بندوق آپ کے پاس ہے لو اور جاؤ بندوق چاہیے ہم سے لے لو جاؤ لڑو جا کے یہ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے لاکھوں لوگ اس جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل جو کہ پچاس لاکھ کی آبادی والا ایک ناجائز ملک ہے اس کی فوجیوں کی تعداد لڑنے والے فوجیوں کی تعداد بہت قلیل ہیں اور اگر عام لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا تو سوچیں پھر کیا ہوگا دوستو ایک تو یہ چیز ہوئی ہے دوسرا فرانس نے خاص طور پر اور اس کے بعد آسٹریلیا نے امریکہ کو دھوکھا دے دی ہے امریکہ کی جو ایک کوئلیشن بننے جا رہی تھی یاد رہے جو ابھی پہلے والی خبر ہے بعد ناظرین امریکہ کے امریکہ ایک فورس بنانا چاہتا تھا ایک ایسی نیوی فورس بنانا چاہتا تھا جو یمنیوں کو روکے اس کے لیے اس نے برطانیہ سے کہا برطانیہ نے یس کر دیا فرانس سے کہا فرانس نے یس کر دیا آسٹریلیا نے یس کر دیا ان ممالک نے حامی بھر لی تھی اب ہوا یہ دوستو ان ممالک نے جب حامی بھر لی ان کو بعد میں ریالائز ہوا کیونکہ یمن نے کہا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیے بات یمن نے کہا تھا اگر ہم پہ انہوں نے حملہ کیا ہم عرب ممالک کے تیل کے کوئیں برباد کر کے رکھ دیں گے اس کا براہ راست نقصان امریکہ کو نہیں ہونا تھا امریکہ کا اپنا تیل بہت ہے اس کا نقصان ہونا تھا یورپ کو یورپ پیچھڑ گیا فرانس نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی امریکی مہم کا حصہ نہیں بنے گا بات ختم ہو گئے اس کے بعد آسٹریلیا نے بھی بیک آف کر لیا آسٹریلیا نے کہا جناب ہم بھی اس کا حصہ نہیں ہے ہمیں آپ اس چیز سے معاف رکھیں اب یہ دو بڑے ملک رہ گئے ہیں جو باہر نکل گئے پیچھے رہ گیا برطانیہ برطانیہ بھی ان قریب نکل جائے گا اب میں آپ کو اہم خبر دینے جا رہا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین امریکہ کے جو جہاز ہیں یہ جناب یہ دیکھ لیجئے آپ ابھی ابھی یہ خبر ہے تھوڑی دیر پہلے ہی پبلش ہوئی ہے یہ دیکھ جائے یو ایس نیوی سیز یہ ایران ایبزرور ایک اخبار ہے اس کی خبر ہے یو ایس نیوی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے جنگی جہاز ہی نہیں ہیں کہ ہم حوثیوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر سکے میں نے اپنی دو دن پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپریشن پروسپریٹی گارڈین کے نام سے یہ ایک آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے جس میں امریکہ خود بھی حصہ لے گا امریکی بحری بیڑے جنگی بیڑے اس کا حصہ بنیں گے امریکہ نے دیگر ممالک کو بھی کہا تھا امریکہ کے ساتھ دیگر ممالک نے اشتراک کرنے سے انکار کر دیا اب امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ اور یہ کہاں سے آیا ہے اکورڈنگ کو جان کانراد یہ میری ٹائم جنرلسٹ ہیں امریکہ کے بہت بڑے جنرلسٹ ہیں جان کانراد انہوں نے کہا ہے ان کے پاس جنگی جہاز ہے امریکہ کے پاس جو جہاز ہیں وہ دنیا کے مختلف پانیوں کے اندر گشت کر رہی ہیں جہاں جہاں اس نے دشمنیاں پال رکھی ہوئی ہیں اور ہر جگہ دشمنیاں پال رکھی ہوئی ہیں امریکہ حوثیوں سے لڑنے کے لیے اگر وہ جہاز بلا کے سارے یہاں ڈپلائے کر دیتا ہے تو پھر ان علاقوں میں امریکہ کو خطرہ ہوگا جہاں پہ اس کے باقی دشمن موجود ہے لیٹن امریکہ تو ویسے امریکہ کا دشمن ہے نا ٹھیک ہے اب حوثیوں کے پاس کیا ہے یہی اخبار دوبارہ رپورٹ کر رہا ہے حوثیوں کے پاس سٹیٹ آف ڈی آٹ ڈرونز ہیں حوثیوں کے پاس سٹیٹ آف ڈی آٹ میزائلز ہیں یعنی دو ہزار کلومیٹر تک ایک اسرائل میں جا کے گرا اور ایک کو سعودی عرب نے رستے میں روک لیا تو اب یہاں سے اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں یہ ٹکنالوجی ایران نے دی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ ایران کے پاس دنیا کی بہترین ڈرون ٹکنالوجی اور اس کے بعد ان کے پاس میزائل ہیں امریکہ نے یمنیوں پہ حملہ نہیں کیا یمنیوں نے بحرِ ادن اور بحرِ حرمس پر قبضہ کر رکھا یہ وہ دو ٹریڈ روٹس ہیں یہ وہ سی روٹس ہیں سمندری راستے ہیں جہاں سے دنیا بھر کی ٹریڈ ہوتی ہے یہاں پہ قبضہ ہے قبضہ چھڑوانے کی کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے ناظرین اب آتے ہیں اس آخری چیز پہ جس نے اسرائیلیوں کے مغرب کے یہاں تک کہ ہم پاکستانیوں کے ہوش اڑا دی ہیں الغول کیا ہے یہ سوال ہے الغول کیا ہے دوستو ہمارے مجاہدین نے ہمارے اسلام کے مجاہدین میں میں ان کو خالی فلسطینی مجاہدین نہیں کہتا میں ان کو اسلام کا مجاہد کہتا ہوں یہ اسلام کی سربندی کے لیے لڑ رہے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا دوستو اور وہ بریکنگ کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ کر رہی ہے ویڈیو القسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ الغول رائیفل یہ وہ رائیفل ہے ناظرین جس نے مقابلہ نہیں کر سکے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے پہلے ہو کیا رہا تھا اس سے پہلے نا یہ خبریں آ رہی تھی جناب کہ ریشیا نے اسلحہ دیا ہے ہماس کو القسام بالوں کو ایران نے اسلحہ دیا ہے کوئی کہتا تھا تنام یہ وہ امریکن اسلحہ استعمال کر رہے ہیں جو امریکہ افغانستان میں چھوڑایا تھا اس لیے یہ اسرائیلیوں کو چن چن کے نشانہ بنا رہے ہیں القسام بریگیڈ نے ویڈیو جاری کرتی دوستو یہ رائیفل الغول جو ہے یہ القسام بالے خود بناتے چھوٹی چھوٹی غاروں میں یہ رائیفل بن رہی ہے عام جو پائپ ہوتے ہیں لوہے کے ان سے یہ رائیفل بن رہی ہے وہ رائیفل بنانی کی انہوں نے ویڈیو لگائی ہے میرے ٹوٹر اکاؤنٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جائیں گے تو وہ آپ دیکھ سکیں گے بھائی کمال کر دیا یعنی اور ایک مزید کی بات بتاؤں آپ کو کچھ اور ویڈیوز بھی میں نے لگائیں گے نیچے آپ ڈسکرپشن میں جا کے دیکھیں گے حماس والے کیا کر رہے ہیں ان کے پاس دنیا کے مجھے لگتا ہے دنیا کے بہترین سنائپرز ہیں سنائپر ہیں جو گھات لگا کے ایک ہی گولی مارکتے ہیں اس کی طرح سر میں لگتی ہے اور کام ختم اسرائیلیوں کو جہنم باصل کیے جانے کی بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ سنائپر کا استعمال کیا گیا یہ الغول جو رائیفل ہے یہ بیسکلی ایک سنائپر رائیفل ہے اس کی گولی کم سے کام اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کی گولی بھی وہ خود ہی منفیکچر کرتے ہیں اس کی دوربین گولی سب کچھ خود منفیکچر کرتے ہیں الغول ایک مئمہ تھا کہ یہ ہے کیا یہ اتھیار کہاں سے ہاتھ لگ گیا القسام کے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے جو کہ میرے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پتہ چلا کہ یہ خود بنا رہے ہیں دیکھئے یاد رکھئے گا دو لوگوں نے ان دو قوموں نے ثابت کر دیا کہ ظالم سے لڑنے کے لیے آپ کو آپ کے سٹیٹ آف دی آرٹ ترقی آپ کے پاس ایڈوانسٹ ویپنز نہیں چاہیے صرف وصرف جذبہ چاہیے آپ کو کنوں نے یمنیوں نے لٹھا پٹھا غریب ملک ہے جنگ زدہ ملک ہے انہوں نے جرت نہیں ہو رہی مغرب کی پورے مغرب کی کہ وہ یمنیوں پہ حملہ کر سکے اور ان کو روک سکے کہ وہ اسرائیلی بہری جہازوں کو اغوا نہ کرے اور ان کو ڈبوئے نہ اور دوسرا ہماس نہیں کیا ہے ہماس کے پاس ان کے پاس تو جوتے تک نہیں ہیں یار وہ دنیا کی بہترین فوج اس سے لڑ رہے ہیں اور نہ بردازمہ ہیں تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صرف جذبہ چاہیے ہوتا ہے ضرور نہیں کہ آپ کے پاس ہتھیار بھی ویسے ہو اپنا بہت خیال رکھے اللہ لگے پا